بسم رب شہدائی و صالحین شہید محسن حججی کی زندگی پر لکھی گئی کتاب سر بلند دستان شہدائی یوٹیوب چینل سے پیش کیا جا رہا ہے راوی زہرہ عباسی انہوں نے میرے ہاتھ پھر جڑنا شروع کیے کہ کسی کو مت بتانا کہ تم پیٹ سے ہو ابھی تک ان کا جانا سو فیصد معین نہیں تھا اور وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں بچے کی وجہ سے ان کا جانا منسوخ نہ ہو جائے حمل میں خاص کھانوں کی طرف رغبت سے بھی زیادہ مشکل کام میرے لیے اپنے حمل کو چپانا تھا میں سب سے کہنا چاہتی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں دوسری طرف مجھے یہ بھی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ انہیں کبھی بھی فون آ سکتا ہے کہ اپنا بوریا بستر باندھو اور آ جاؤ میں نے ایک دوبارہ ان سے کہا میں ابھی خود ہی فون کر کے ان سے کہتی ہوں کہ خدا کیلئے آ کر انہیں لے جائیں تاکہ مجھے اس بچینی سے چھٹکارہ نصیب ہو دو ہفتے بعد ہم امام زادہ شاہزاد حسین گئے محسین کی موبائل کی گھنٹی بجی مجھے لگا کہ ان کا کوئی دوست ہوگا انہوں نے احسطہ سے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوتا ہوں میں نے پوچھا کون تھا وہ میری بات ڈھالنا چاہتے تھے میں نے اسرار کیا تو کہا کل صبح روانگی ہے اچانک مجھے لگا کہ کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کینچ لی ہے میرے پیر بے جان ہو رہے تھے ہم فوراں نجف آباد واپس لوٹ آئے بولے پہلے مجھے ابو کو بتانا ہوگا لیکن امی کو کچھ پتا نہیں چلنا چاہیے انہیں دکھ ہوگا انہوں نے التجا کی کہ میں حالت معمول پر آنے تک خود پر قابو رکھوں اور انسوں نہ بہاؤں میں نے اسی وقت اپنے ٹیلیگرام کے ڈی پی تبدیل کی میں نے اپنی جان کو جاتے دیکھا ہے میری سانسیں رکنے لگی تھی میرے دڑکنیں مجھ سے جدا ہو رہی تھی اور میں ایک لفظ مو سے نہیں نکال سکتی تھی انہوں نے اپنی امی کے سامنے ترہ ترہ کے بہانے بنائے کہ میں بارڈر تک جا رہا ہوں ٹریننگ کرنی ہے وہاں ہمارے موبائل لے لیے جائیں گے دو مہینے لگیں گے ان کے امی نے پوچھا فون کر سکتے ہو بولا جب تک تہران میں ہوں فون کر سکتا ہوں جاتے وقت آرام سے اپنے ابو کے کان میں کہا میں شام جا رہا ہوں میری زہرہ کا خیال رکھیں بیچارے ششدر ہو کر انہیں دیکھتے رہے اور ان کا رنگ فک ہو گیا زبان بند ہو گئی خواب میں چلتے ہوئے لوگوں کی طرح دروازے تک چھوڑنے آئے میری ساس رونے لگی کہ دو مہینے تم سے کیسے بے خبر رہ سکتی ہوں گاڑی میں بیٹھتے ہی میرا دل بھر آیا میں اتنی دیر تک روئی کہ میری ہچکیاں بند ہو گئی محسن کے جانے کا خیال مجھے گھلا رہا تھا انہوں نے میرا ہاتھ اٹھا کر گیر پر رکھا اور اسے زور سے دبا کر کہا مت روح میں تمہیں علی رضا اور روح اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں انہوں نے آرکے گلاب کی ایک بڑی بوتل خریدی اور ہم دونوں روح اللہ کافی زیادہ کے مزار پر گئے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کے قبر دوئی اور پھر علی رضا نوری کی قبر دوئی ان کے بعد جاوید الاسر شہدہ کے مزار پر گئے کہتے تھے میں ان سب سے اجازت لے رہا ہوں میں ان کے پیچھے پیچھے چلتی اور دھاڑے مار کر روتی تھی انہوں نے میرے کھندوں سے پکڑ کر کہا تمہیں خدا کا واسطہ مت رو میں مر جاؤں گا ٹھیک ہے میں کہیں نہیں جا رہا اب خوش میں نے کہا کیا مطلب نہیں جا رہے ہیں ایک طرف تو میرا دل چاہتا تھا کہ وہ چلے جائیں اور دوسری طرف ان کی جدائی سہنا میرے بس کی بات نہیں تھی میں نے ان سے کہا میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا کہ آپ کو جانی دوں یا نہیں آپ کے بات مانوں یا نہیں لیکن اس عشق کا کیا کروں کہنے لگے میرا ساتھ دو ہم مخصن حیدری کے پاس جانے لگے وہ ڈیویجن کے پانچ شہیدوں میں سے ایک شہید تھا انہوں نے فل سپیڈ میں خمینی شہر سڑک بر گاڑی بھگانا شروع کی ایک گھنٹہ پھرنے کے بعد ہمیں شہادہ کا قبرستان مل گیا بدقسمتی سے ان کا دروازہ بنتا سلاخوں کے پیچھے سے سلام کیا اور رخصت طلب کی گھر پہنچتے ہی ایک کاپی اور بالپوائنٹ لے کر کمرے میں چلے گئے چونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں جانے والا ہوں اس لیے میں فوراً سمجھ گئی کہ وہ اپنا وسیط نامہ لکھنے لگے ہیں میں نے پھل اور آئس کریم بنائی میں ان کی خلوت میں خلل نہیں ڈالنا چاہتی تھی کمرے کے دروازے پر آنکھیں جمعے بیٹھی رہی کہ وہ کب باہر آتے ہیں پھولی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے آئس کریم کھانے کے فوراً بعد جا کر سو گئے انہیں ڈر تھا کہ اگلے دن صبح ان کے آنکھ نہیں کھلیں گی انہوں نے میرے امی سے کہہ رکھا تھا کہ صبح صویرے فون کریں ٹائم پیس گڑی بھری موبائل کے ٹائم پیس گڑی بھی بھری اور مجھے بھی تاقید کی کہ انہیں صبح جگاؤں اچانک میرا پارا چھڑ گیا میرا حوصلہ جواب دے گیا میں نے ٹائم پیس گڑی اٹھا لی موبائل کے سیٹنگ بدل دی گھر کی تمام گڑیوں کے سیل نکال لیے میں چاہتی تھی کہ کل صبح وہ نہ جا سکیں رات تین بجے کے قریب مجھے نیند آئی یہ سوچ کر کہ کل صبح جاغوں گی تو سب کام بگڑ چکا ہوگا نماز فجر کے وقت وہ اچانک جاغ اٹھے اور میرے سارے منصوبے ناکام ہو گئے وہ خوش تھے اور میں ہوا دھاس میں نے ان کے کپڑے اس طرح کیے انہوں نے کپڑے بدلے اور ہم دونوں میرے امی کے گھر چلے گئے ہمیں بہت اداس تھی ابو بھی خود میں کھوئے ہوئے تھے ہم سب خاموش تھے لیکن ہمارے برعکس محسن نہایت خوش تھے ہماری اس بگڑی ہوئی حالت میں ہمیں لطیفے سنا رہے تھے میں انہیں جان سے مارنا چاہتی تھی میں نے فوراں انہیں خدا حافظ کہا اور کمرے میں چلی گئی اب میں تھی اور میری تنہائی ڈپریشن کا شکار لوگوں کی طرح ایک کونے میں لیٹ گئی بار بار ان کی تصویر کو دیکھ رہی تھی جو میرے موبائل کے کونے پر سجی ہوئی تھی جیسے ہی اسکرین بجھ جاتی دوبارہ موبائل آن کرتی تھی پھر میسیجنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا بار بار میرے موبائل سے ڈنگ ڈنگ کی آواز آتی اب بھی وہ ڈیویجن نہیں پہنچے تھے لکھا تمہاری بہت یاد آ رہی ہے میں نے جواب میں لکھا آپ تو جا رہے ہیں میرے دل سے کیوں کھیل رہے ہیں یہ بات تو مجھے کہنی چاہیے آپ کو نہیں دعا کرو کہ میری آقبت سمر جائے محسن خدا کیلئے واپس آ جائیں میں بھاڑ میں گئی لیکن آپ کے بچے کا گناہ لگے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں لوٹ آؤں گا انشاءاللہ وعدہ کریں میں وعدہ کرتا ہوں میں نے دل ہی دل میں کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ واپس ضرور آؤ گے لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ کس حال میں واپس آئیں گے امی سہن میں محسن کے سفر کے لئے آج پکا رہی تھی صبح کے آٹھ نو بجے سے ایک ایک کر کے سبی رشتہ دار اور دوست احباب جمع ہونا شروع ہو گئے تھے لوگوں کا آنا جانا لگا رہا ایسا پہلی کبھی نہیں ہوا تھا میری حالت ٹھیک نہیں تھی اور میں کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی صرف لوگوں کی آمد اور رفت کا اندازہ ہوتا تھا اب وہ ایک دو بار کمرے میں آئے اور پوچھا ٹھیک تو ہو وہ نہیں آیا محسن کی کوئی خیر خبر حالات مشکوک لگ رہے تھے دوپہر کے قریب جا کر محسن کی ایک دوست کا فون آیا کہنے لگا آپ کو پتا ہے آج ہمارے دو جوان شہید ہو گئے ہیں میرا دل بیٹھ گیا میں نے چیخ کر کہا یا امام حسین وہ پہچارا گبرا گیا بولا آپ مدرے محسن خیریت سے ہیں میں نے اس کی التجاہ کی کہ سج بتائیں کہنے لگا کمیل قربانی اور احسن احمدی شہید ہو چکے ہیں اور ایک دو دن تک ان کی میتیں واپس لائی جا رہی ہیں میں نے ابو کے آواز دی پوچھا کیا ہوا ہے کوئی بار بار گھر کی گھنٹی بجا رہا تھا اور بہانے بہانے سے گھر میں گس رہا تھا ہم بار بار اس سے کہتے کہ اگر آپ کو محسن کی فکر ہے تو وہ زندہ اور صحیح و سلامت ہے ہم نے ادھر ادھر سے سن لیا کہ جوانوں کی ایک بڑی تعداد اور زخمی ہو چکی ہے ہم سب دعائیں کر رہے تھے کہ کہیں محسن ان میں سے نہ ہوں میں نے ان کے دوست کو فون کیا اسے کوئی اطلاع نہیں تھی میں موبائل ہاتھ میں لیے پورے گھر میں ٹھیلتی رہی ترہ ترہ کے باتیں سننے میں آ رہی تھی یہاں تک کہ ابو ڈیویجن تک گئے تاکہ اصل کہانی معلوم کر سکے انہیں بھی معاملے کے صحیح اطلاع نہیں تھی ابھی بے خبری خوف اور آشوب کا عالم تھا جب کمیل قربانی اور حسن احمدی کے میتیں لائی گئی میں صبح پانچ بجے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ امام باڑے چلی گئی وہاں شہیدوں سے ودا کے لیے ان کے گھر والے آ رہے تھے شہادہ گمنام کے مقبیرے کے اندر دو تابود رکھے ہوئے تھے میں انہیں نزدیک سے دیکھنا چاہتی تھی کہہ رہے تھے آگے مت جاؤ تمہارا بچہ بری نظر لگانے والا ہوگا میں نے کہا یہ مردہ نہیں شہید ہیں زندہ ہیں میں اندر گئی ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اپنے پیٹ کے بچے سے بات کر رہی تھی تمہارے ابو بہت بہادر ہیں شام گئے ہیں اب ہم ان کے دوستوں سے ملنے جا رہے ہیں پہلے شہید پربانی کا جنازہ دیکھا اس کے آنکھیں کھولی تھی گردن توڑی پیچھے اور توڑی اوپر اٹھی ہوئی تھی اس کا چہرہ ہو بہو محسن کا چہرہ لگ رہا تھا اس کی نورانی چہرے پر ہلکی سی مسکرہ ہٹتی ابھی ابھی اس کی دھاڑی نکلی تھی میں بہت روئی میں نے سچا اگر اس کے جگہ میرے محسن ہوتے تو میں کیا کرتی میں نے اسے باتیں کیے اسے محسن کا پتہ پوچھا اس کے بعد میں حسن احمدی کے طرف بڑھی اس کے چہرے کا توڑا سا حصہ ہی بچاتا میرا روان روان کام پر رہا تھا اور میں نے جی کھڑا رکھا اس نے ایک نظر دیکھا اور پیرا حصہ حصہ پیچھے ہٹ گئی اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں گرنے والی ہوں میں باہر نکل آئی کمنام شہدہ کے مزار کی قریب مجھے شہید کمیل قربانی کے بیوہ نظر آئی دو خواتین نے اس کے بازووں سے پکڑ رکھا تھا میرے پیر سست پڑ گئے میں نے اپنے آپ سے کہا کہیں کسی دن میرے بازووں سے پکڑ کر مجھے بھی میرے محسن کے پاس نہ لے جائے میں دوبارہ امام باڑے میں داخل ہو گئی وہاں شہید احمدی کے بیوہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ وکڑا اس نے اس سے کہا ہمارے شوہر ایک ساتھ شام گئے تھے مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے شوہر زندہ ہیں یا نہیں ہیں صحیح و سالم ہیں یا زخمی ہیں تمہیں خدا کا واسطہ دعا کرو کہ وہ صحیح سلامت واپس لوٹ آئے ان کی واپسی تک میں گل گئی میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں انہوں نے جواب دیا مجھے بھی آپ کی بہت یاد آ رہی تھی اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے پھر بھی یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ لوگوں کا شور ہے اس لئے میری بات ٹھیک سے نہیں سنی ہوگی رات کے کھانے پر میں نے انہیں تین چار بار بلایا تب جا کر انہوں نے میری بات سنی باقی لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ محسن غیر مربوط جوابات دے رہے ہیں میرا دل بچین ہو گیا کہ کہیں محسن موجی تو نہیں ہو گیا ہے دوسرے وقتوں کے برعکس جب وہ اپنے آستینیں چڑھا کر کانک آتے تھے میں نے دیکھا کہ انہوں نے دونوں آستینیں کے بٹن مضبوطے سے بند کیے تھے دسترخوان پر جب انہوں نے پانی کا گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دیکھا کہ ان کے جلد کٹی پٹی ہوئی ہیں اور ہاتھ کے بال بری طرح جل گئے ہیں میں نے کہا محسن آپ کے ہاتھ انہوں نے آرام سے خاموش کہا کہ باقیوں کو بنک نہ پڑے میں لمحے گن رہی تھی کہ رش کم ہو اور معلوم پتہ کروں کہ ان پر کیا مسئبت ٹوٹی ہے ابھی تک میرے امی ابو سیڑیوں پر ہی کڑے تھے کہ میں محسن کی طرف لپٹ پڑی میں نے گبرا کر پوچھا موجی ہو گئے ہیں آپ انہوں نے حیرت سے پوچھا نہیں تو میں نے سوالات کے بربار کر دی آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے انہوں نے الٹا جواب دیا وہاں کی آب و ہوا اسے الرجی ہو گئی تھی میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا میرا مزاک اڑا رہے ہیں انہیں پتا تھا کہ میرے مرگی کے ایک ٹانک ہے اور جب تک میرا جواب نہ دیں میں ان کی جان چھوڑنے والی نہیں ہمارے ٹانک پر ایک راکٹ لگا تھا میں نے اس کے پرخچوں سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے لیا اور پھر کیا ہوا تم خود دیکھ سکتی ہو میں نے روتے ہوئے پوچھا صرف یہ بتائیں کہ آپ موجی ہو گئے ہیں یا نہیں اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا روتے ہوئے کہنے لگا میں شہید ہو سکتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور تھا وہ کرانے لگے اگر دوبارہ میرا مقدر نہ ہو تو میں کیا کروں جانے سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اب میں واپس جانے کیلئے تڑپ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں شہید نہ ہو پاؤں اور باقی شہدہ کا راوی بن کر رہ جاؤں انہوں نے شہادت کی اتنی بات کی کہ میری حالت غیر ہونے لگی میں بورچی خانے جا کر برطنوں کے پاس کڑی ہو گئی سنجیدہ ہو گئی انہوں نے میری التجائیں کرنا شروع کیے اتن لمبی جدائی کے بعد تم یوں ناراض ہو کر نخرے کر رہی ہو میں نے نلکہ بند کیا اور ابھی تک میری پھیٹ ان کی طرف تھی میں نے کہا کیا آپ فون پر ہمیشہ نہیں کہہ دیتے کہ مجھے تمہاری ادائیں اور غراہٹیں بہت یادہ رہی ہیں وہ گئے اور اپنا بستہ لے کر آ گئے مجھے ان سے زیادہ دیر روٹنا اچھا نہیں لگا میں ان کے پاس بیٹھ گئی وہ سیپیوں اور سٹا فش سے برا ہوا ایک ڈبا لائے تھے انہوں نے ان سیپیوں سے میرے لئے ایک ٹارٹ بنایا تھا ایک بالپوائنٹ جس کے نیچے ایک چھوٹا سا بلب لگا ہوا تھا جسے انہوں نے ایک سیپی کے اندر فٹ کیا تھا جب بلب جلتا تو پوری سیپی روشنیوں سے بھر جاتی تھی درخت کی لکڑی کے ایک ٹکڑے پر خطاتی کی ہوئی تھی دل اور شما کی تصویر کار ہی ہوئی تھی اور اس کے نیچے لکھا تھا میری پیاری بیوی مجھے تم سے محبت ہے وہ ٹریننگ کے لئے لازخیا گئے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ شام کا ایک ساحلی شہر ہے وہ حسرت برے انداز میں سمندر کے پانی کے بات کر رہے تھے کہ اس کی آواز سن کر اسے میری یاد اور بھی ستانے لگتی تھی کہنے لگے میں ایک بڑے چٹان پر کڑے ہو کر اور پانی سے آنکھیں ملا کر تم سے باتیں کرتا تھا پھر لمبی آہ بر کر کہا یہاں تک کہ ایک بار میں ٹینک سے باہر آیا اور ٹاور پر بیٹھ گیا تمہیں یاد کر کے مجھے رونا آ رہا تھا انہوں نے میرے لئے نیلے رنگ کا ایک لمبا عربی جوڑا بھی خریدا تھا بلکل ان لمبوسات کے طرح جو گاؤن کی طرح لگتے ہیں سامنے کے بٹن نہیں ہیں اور پیچھے سے ٹکنوں تک پہنچتے ہیں انہی دنوں ان کا جمکران جانا شروع ہوا فروری دو ہزار سللہ کی شروع میں حضرت فادمہ مصومہ صلی اللہ علیہ کی وفات کے سلسلے میں میری امی ابو کے ساتھ کم گئے اس زیارت کے دوران میں نے ابو سے کہا ابو ہر ہفتے جو میرات کو زیارت کے لئے آئیں ابو نے کہا جہاں تک ہو سکے تمہارے ساتھ آؤں گا مجھ سے کہا کہ انہوں نے چھالیس ہفتوں تک کم اور جمکران آنے کی منت مانی ہے مجھے اس مشکل راستے میں اپنا کام جوڑنا ہوگا وہ دلی دل میں سلک رہے تھے میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں پتا نہیں کیوں لیکن یہ لفظ سرخرو ہونا ان کی زبان پر مسلسل رہتا تھا ہر جمعیرات کو کام سے واپس لوڑتے ہی فوراں کم کی طرف چل پڑتے تھے میں پہلے سے ہی ان کے دوپہر کا کانا تیار رکھتی تھی جو وہ یا تو راستے میں کھا لیتے یا پیر گاڑی میں صرف اپنا سامان سمیٹھتے اور چل پڑتے تھے کہ مغرب کی نماز کم میں پڑھ سکیں میں ان کا کانا مختلف برطنوں میں نہایت سلیقے سے رکھتی پچھلی رات سے ہی کیک پکاتی اور خوشک میوے کو توڑ کر رکھتی کہ راستے میں کھا لے میرے حمل کو سات مہینے ہو رہے تھے اور ان کے ساتھ جانے کی حسرت میرے دل میں باقی رہ گئی میں چاہتی تھی کہ ان کے پاس بیٹوں اور دونوں قم تک پانسی مزا کرتے رہیں میں خود ہی ان کے لیے چائے انڈیلوں خود ہی ان کے موں میں قند کا ٹکڑا رکھوں بسکٹ کے ٹکڑے اگر ان کے داڑی پر گریں تو انہیں ٹیشو پیپر سے خود ہی صاف کروں موبائل پر بات کرتے وقت وہ کلچ پر پیر رکھیں اور میں ان کے لیے گیر بدلوں نوحہ خوانی کے سیڈی بدلوں اور جب وہ معنویت کے بلندیوں میں اڑان بر رہے ہوں انہیں چھیڑوں اور تنگ کروں یہ سوچ کر کے پرائے شہر میں انہیں ہر کچھا پکا کھانا کھانا پڑے میں ان کے رات کا کھانا بھی تیار کرتی بہت خوش ہوتے کہتے جمکاران کی رات ہو اور زہرہ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہو پھر تو کیا ہی بات ہے انہیں صرف ناشتے کے لیے باہر سے کوئی چیز لے کر کھانا ہوتی تھی کیونکہ میں دوپہر کو دوبارہ ان کے لیے دسترخوان بچھاتی تھی اور کھانا لگاتی تھی کہ وہ سیدھا آ کر میرے ہاتھ کے کھانے کھائے رشتہ داروں اور جاننے والی خواتین میں سے جو بھی مجھے ایسا کرتے دیکھتی مجھ پر یہ کہہ کر غراتی کہ تم خوام خوام ان کے نخرے اٹھاتی ہو اور انہیں بگاڑ رہی ہو اس طرح انہیں عادت ہو جائے گی اور چار سال بعد تم کچھ بھی کرو انہیں کم ہی لگنے لگے گا وہ بھی کچھ کم نہیں تھے ہر چند منٹ بعد میسج بیشتے تھے کاش اس وقت یہاں ہوتی میں بھی جواب میں لکھتی خوش ہیں کہتے تھے ذریع کے پاس ہوتے ہوئے خوش کیوں نہیں ہوں گا میں کہتی بس لمبی لمبی سانس لیں اور خوش رہیں وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے ذریع کے اندر رقم ڈالتے اور پھر میسج کرتے تمہارے اور میرے سلامتی کے لیے اگر جیب میں پیسے ہوتے تو کنجوز بالکل بھی نہیں کرتے تھے اور سوغات خرید کر آتے تھے چاہے وہ ایک پیکٹ پشمک ہی کیوں نہ ہو انہیں پتا تھا کہ مجھے دل و جان سے پشمک پسند ہے ایک مٹائی کی قسم ہے پشمک انہوں نے کئی بار دیکھاتا کہ پشمک لیتے ہوئے مجھے جو خوشی ہوتی ہے وہ سونا خریدتے وقت بھی نہیں ہوتی ایسا کبھی نہ ہوتا کہ وہ قدس پلازا کی ثقافتی سامان کی دکان میں سے میرے لیے کوئی تحفہ نہ خرید لائے زیارت حضرت سلام اللہ علیہ کی ورق پکسل تصاویر یا شہادہ کے لاکٹ جیسے تحایف کئی دفعہ کپڑے خوشبو اور جانماز بھی خرید کر لائے یہاں تک کہ وہ علی کے لیے بھی سوغات خرید تھے جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا تھا مثلا کلونا موٹر سائیکل ڈگڈگی نئے کپڑے اور جوتے وغیرہ انہیں تین بٹن والے شہٹیں بہت پسند تھی بہت خرید کر پہنتے تھے یہ شہٹیں بچوں کی سائز میں دستیاب نہیں تھی ورنہ علی کے لیے بھی خرید تھے آخر کار ان سے رہا نہیں گیا ایک بار اپنے کم سفر کے دوران انہوں نے سب سے چھوٹے سائز کے شرٹ خریدی میں بولی اے اسے پہننے کے لیے علی کو کم از کم چار سال کا ہونا ضروری ہے آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ جب زیادہ خوش ہوتے ہیں تو گانا گانے لگ محسن ایسے وقتوں میں سینہ پیٹھتے لگتے تھے اور ناہخانی کرتے تھے کبھی کبھار اپنا سینہ تھان کر کھڑے ہوتے اور پھر ماتم کرنے لگتے تھے مجھے یہ دیکھ کر بڑی کوفت ہوتی جب وہ کہتے تو میں کیا لگتا ہے جب میں شہید ہو جاؤں گا تو ناہخانی کے لیے کون آئے گا میں غصے سے کہتی کوئی نہیں ہم غیر معروف اور خواہ مخاہ ناہخانوں میں سے کسی کو لے آئیں گے وہ گہری سوچ میں ڈوب جاتے کیا حاج محمود کریمی اور سید رضا نریمانی آئیں گے میں کہتی تھی کیا خوش فہمی ہے ان لوگوں کے پاس اور کوئی کام نہیں جو آ کر آپ کے مجلس اعظام ناہخانی کریں گے وہ بڑی حسرت سے کہتے تھے لیکن یہ میری دلی تمنہ ہے